حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادھاں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے آجیس ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت ہی آجیس ہوگا جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بت سلوکی سے درست ہو جاتا ہے کہاوتیں اور مثالیں اکن مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتے ہیں ندانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا مسیبت میں گھبرانہ کمال درجہ کی مسیبت ہے احمد کی اکل اس کی زبان کے پیچھے اور اکن مند کی زبان اس کی اکل کے پیچھے ہوتی ہے اکن مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور ندان اپنے آپ کو گڑھا کر زلط اٹھاتا ہے جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہ کھانا آپ کو سولی کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے مشکلات ہمیشہ بہترین دوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلحیت رکھتے ہیں جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھا ہو ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھ ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں دنیا والے ایسے سواروں کی ماند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہیں اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی ہی صورت میں ملے تو سمجھ ہو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئے اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمیندہ کرنا چاہے چاہے وہ مزاق نہیں کیوں نہ ہو کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہ ہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے اور دوسرا غرور سے جس سے قریبی چھوڑ دیتے ہیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں جسے قریبی چھوڑ دیتے ہیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں یہ دنیا کتنی عجیب ہے نا ایماندار کو بے وقت ہو بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرور دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی